ہیلو گائز جیسے کی سردیاں آ گئی ہیں اور سب ہی کی ناک ہو چکی ہیں بند کانسی جکھام ہو چکے ہیں تو دیکھیں آپ کو اگر سٹیم لینی ہوتے ہیں گھر پر تو بڑے ہی پریشانی ہوتے ہیں بھگونے میں پانی گرم کرو اور اس میں تھوڑا انسیف بھی رہتا ہے جلنا جائے خطرہ رہتا تو یہ مشین بہت ہی بیسٹ رہے گی کیونکہ یہ ایک طرح کا انہیلہ رہا ہے اور نیمولائی زرچے سے مشین ہوتی ہے ویسے ہی ہے اس سے آپ سٹیم لے سکتے ہیں کانسی جک جو لگ طریقے کی ہیں یہ بیسٹ ہے بہت کم پرائز ہے اس کے لیے آپ ویڈیو کو دیکھئے گا اور ہاں آپ اس سے فیشل بھی کر سکتے ہیں مطلب فیشل کے بعد جو سٹیم لیتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور میں پورا بتاؤں گی کیسے اس کو یوز کرنا ہے کیسے اس میں سٹیم بنتی ہے کیسے کتنی دیر کے لیے گرم کرنا ہے سب کچھ بتانے والی ہوں تو ویڈیو پر اگر آپ نیو ہیں اور میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے میرے میرے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے ہیلو ایوری وین تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بینی انہیلر اور یہ کیا ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں تو جیسے کی سٹیم آپ کو لینی ہے یہ اس کے لیے بہت اچھی مشین ہے اس سے آپ فیشل بھی لے سکتے ہیں فیشل مطلب فیشل کے بعد جب سٹیم لیتے ہیں گلو کرنے کے لیے سکن کو تو یہ تب یوز ہوتی ہے پالر والی کے پاس میں نے دیکھی ہے یہ کافی ٹائم اور اب میرے گھر میں بھی آ چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں میرے پاس ایسی پہلے ایک اور مشین تھی اس کے اندر کچھ چینجز ہیں جیسی پہلی والی تھی یہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے وہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اور میں بتا رہی ہوں اس پر جو پرائز ریٹ لکھا ہوا ہے فائیو ہنڈرڈ ٹین آئی تھنگ یہ لکھا ہوا ہے نا تو یہ مجھے پڑی ہے فور ففٹی کی ٹھیک ہے گائز تو کافی اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کو جھکام ہو جاتا ہے خانسی ہو جاتی ہے تو آپ اسے منگا سکتے ہیں کافی اچھی ہے اور پتا ہے مجھے اس میں کیا اچھا لگا سب سے زیادہ مجھے اچھا لگا کہ یہ بہت ہی جلدی دو منٹ کے within دو منٹ میں گرم ہو جاتا ہے اس کا پانی اور آپ اچھے سے سٹیم لے سکتے ہیں اور دوسری بات کیا ہے جو میری پہلی مشین تھی وہ اتنی جلدی سے گرم نہیں ہوتی تھی اس میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا لیکن یہ تو بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے اور دیکھو کس طریقے سے یہ مٹ کا ٹائپ دیا ہوا ہے پہلی والی جو مشین تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ 18.5 x 17 x 17 cm کی ہے اور آپ جو میری پہلی والی دیکھیں گے یہ اس ٹائپ کی تھی ٹھیک ہے اور یہ خراب ہو چکے اسی لیے میں نے نئی مگ آئی ہے اور یہ میں نے شوپ سے مگ آئی ہے ہاں یہ اوڈر کر کے بھی آ سکتی ہے ملتی ہے یہ سائٹس پہ میں نے دیکھی ہے ان لائن بھی تو یہ مگے کی طرح تھا اس میں باتا بس کہتے ہیں کچھ چیز کسی میں اچھی ہوتے ہیں اس میں بس یہ مجھے فائدہ لگتا تھا اس میں مگے ایک ٹائپ دیا ہوا تھا تو سائٹس ہم اسے اچھے سے ہولڈ کر سکتے تھے پکڑ گئے گلاس ٹائپ پٹ اس میں کیا یہ مٹکہ دیا ہوا تو مٹکے کو ہم ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو سیفٹی برتی ہوگی کیونکہ جب یہ گرم ہوتا ہے نا پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا یہ خطرہ آ جاتا ہے سلپ نہ ہو جائیے تو پانی گرین آیا کچھ بے بس نکلے گا تو نہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا سیفٹی کے ساتھ کریں تو اس کے اندر آپ کو پانی لے لینا اور ایک بات یاد رکھیں اس میں کبھی بھی منرل ووٹر یوز نہیں کرنا یعنی کہ آرو کا پانی نہیں استعمال کرنا ہے آرو کا پانی نہیں چلت ہے اس مشین میں آپ کو ٹیپ ووٹر سیمپل ٹیپ ووٹر ہی یوز کرنا ہے اور اس میں آپ کو سائیڈ میں دو کوانٹیٹی دی ہوئی ہیں دیکھو اس طریقے سے یہاں پر بند ہو جائے گا اچھے سے تو نکلے گا تو نہیں پانی لیکن پھر بھی بچوں کی پہنچ سے تھوڑا سا دور رکھیں اپنے پاس کھڑے ہوگی ان کو سٹیم دلائیں تو اس طرح سے نوز ہیلر اس میں دیا ہوا ہے آپ کو اگر پورے فیس کی سٹیم نہیں لینی ہے تو اس ٹائپ سے لے سکتے ہیں بٹ اس سے سیفٹی اتنی زیادہ مجھے نہیں لگ دے مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر بچے کو جیسے بہت سے نیمولائزر دیتے ہیں اسی ٹائپ سے اس والی بڑی والی جو اوپر کور دیا ہوا اس کو لگانے کے بعد ہی دیں مطلب سٹیم دیں کیونکہ اس سے پورے فیس کور ہو جائے گا اور آپ کو اچھے سٹیم لینے میں ہیلپ ملے گی چاہے وہ فیشل کے لیے ہو اگر فیشل لے رہی ہیں یا پھر چاہے وہ جکھام کھانسی کے لیے ہو کیونکہ جیسے کی موسم بدل رہا ہے تو سردی جو خام ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے یہ کہ بھگونے میں پانی گرم کرو اور اس میں پھر پتہ تھنڈا ہو جاتا ہے اوپر سے ٹو والو بہت خطرہ رہتا ہے جلنے کا بھی ڈر رہتا ہے اس سے بیسٹ ہے یہ مشین مگائی ہے جیادہ مہنگی نہیں ہے آپ کے گھر میں رہے گی اور اس میں آپ حلدی اور جوین یوز کر کے بھی سٹیم لے سکتے ہیں اور آپ اس کے کیپسول آتے ہیں بھاپ لینے کے مطلب جو سردی جکھام ہو جاتے ہیں وکس والے وہ ڈال کے لے سکتے ہیں تو ہم نے وکس کا کیپسول اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا کیونکہ سب ہی کو ہو رہا ہے جکھام کھاسی تو یہ جکھام کھاسی کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ فیفڑوں تک اس کی سٹیم جائے گی تو آپ کے سارے سارا جو وائرس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی جو وہ ہے نا سانس سانس لینے میں جو دیکھت ہو رہی وہ بھی دور ہو جائے گی بہت ہی بیسٹ ہے بچوں کو یہ آپ مگا س سکتے ہیں نیمولائزر مشین بھی آتی ہے بہت وہ تھوڑی کوسلی پڑتی ہے جو اسے نہیں خرید سکتے ہیں وہ اس کو مگا سکتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے اس طرح سے آپ سٹیم لے سکتے ہیں دیکھو کتی جلدی فٹا فٹ ملد دو سا دو منٹ بھی یہ لگائی دی دو منٹ میں ہی اس میں سے اتنی جیازہ سٹیم آنے لگی تھی جو پہلی مشین تھی اس میں بھی اتنی جلدی سے نہیں آتی تھی یہ کچھ الگ لگی میرے کو تو سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں تو آپ بھی ایبر مانگا کے دیکھئے گا آپ کو پسند آئے گی اور ہم نے دیرے دیرے کر کے سب ہی نے اس ٹیم لی کیونکہ سب ہی کو سو اگر آپ کو یہ اچھے لگئے ویڈیوز لائشہ کمینٹ کیجئے گا اچھے لگو سبسکرائے کیجئے گا اور اب میں آپ کو بتا لیتی ہوں کس نہ پانی اس کے اندر آپ کوئی بھی پرابلم نہیں رکھیں گے تو اس نے میریموم محصیم دو پر دیکھتا ہوں تو آپ کو کم سے کم اتنا ہو جاتا سے زندہ پانی رکھتا ہے تو کافی اچھا ایس کا ریزلٹ ہے آپ یوز کر کے دیکھئے گا